اردو کارنر چینل محلے میں نئے آنے والے لوگوں سے بھی پوچھ کچھ کی جا رہی تھی اور ان میں میں بھی شامل تھا مجھ سے بھی چند ایک سوالات کیے گئے مگر شکر ہے کہ کوئی خاص شک مجھ پر نہیں پڑا میرے پاس کافی روپے اکٹھے ہو چکے تھے میں نے جمال کے گھر بیٹے ہوئے اس کی والدہ سے کہا والدہ اگر آپ برا نہ منائے تو میں جمال کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں جمال میری بات سن کر مسکرہ دیا کہنے لگا بھائی کیوں شرمتہ کرتے ہو کیا تمہاری محبت ہمارے لیے کم ہے میں نے کہا نہیں جمال میں سچ کہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ تم کسی دوسرے کے پاس نوکری کرو میں چاہتا ہوں تم اپنی دکان کھولو جمال میری بات سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا بھائی دکان کھولنے کے لیے دھیر سارا روپیا چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے میں نے کہا جمال اس بات کی فکر تم مت کرو تمہیں دکان کھولنے کے لیے دھیر سارا روپیا میں دوں گا بس تم نے اپنی دکان کھولنی ہے جمال میری بات سن کر بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے میں نے کہا کیوں ممکن نہیں اگر میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں تو میں تمہاری مدد کروں گا اس سے اگلے دن اس کی والدہ اور اس کو بٹھا کر میں نے کافی سارا روپیا ان کے حوالے کیا جمال کا تو موہ کھلے کا کھولا رہ گیا اس نے زندگی میں اتنی بڑی رقم نہیں دیکھی تھی میں نے کہا جمال حیران ہونے کی ضرورت نہیں یہ میری اپنی رقم ہے میں نے اپنے حصے کی زمین جہداد بیچ کر گاؤں سے یہ رقم اکٹھی کی تھی اور یہ رقم میں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا بھائی میں یہ رقم نہیں لے سکتا میں نے کہا جمال برا مت مانو مجھے بھائی سمجھ کر لے لو اور اگر بھائی سمجھ کر نہیں تو ادھار سمجھ کر لے لو تم میرے حساب میں لکھتے رہنا جب تمہاری دکان خوب چل نکلے تو یہ رقم مجھے واپس کر دینا بڑی مشکل سے میں نے ان دونوں ماں بیٹے کو راضی کیا جمال نے میری بات مان کر ایک محلے میں ہی بڑی کریانے کی دکان کھول لی میں اس پر بہت خوش تھا دراصل میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائیں اور اب مجھے یہاں سے نکلنا تھا میں اب یہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا تھا یہاں زیادہ دیر رہنا میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ جلد از جلد جمال کو ایک دکان ڈالنے کا مشورہ دوں اور شکر ہے کہ اس نے میری بات مان کر وہ رقم لے لی اور دکان ڈال لی میں نے کہا جمال اب مجھے یہاں سے جانا ہے وہ اداس ہو کر کہنے لگا بھائی ہمیں چھوڑ کر کہاں جاؤ گے میں نے کہا میں یہاں نہیں رہ سکتا میرے ذمہ بھی بہت سے کام ہے مجھے وہ کام نپٹانے ہے یہی وجہ ہے کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں ضرور تمہارے پاس آؤں گا اور اس کے بعد میں نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا میں نے وہ گھر چھوڑ دیا جمال نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں اس کے پاس آتا جاتا رہوں گا میری اقلی منزل کون سی ہوگی میں نے اسے بتایا کہ مجھے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا ہے واپس آنے میں مجھے بہت زیادہ وقت لگ جائے گا اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر موقع ملا تو میں ضرور آؤں گا اگر میں یہ نہ بتاتا تو پھر وہ مجھے وہاں سے جانے نہیں دیتا مگر میں وہاں رک نہیں سکتا تھا یہ سوچ کر میں ایک نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا ایک صبح میں ایک بس پر سوار ہوا بس کافی لمبے سفر کی تھی میں اس میں سوار ہو کر یہاں سے دور نکل جانا چاہتا تھا اس علاقے میں کئی تلخ یادیں بکری تھی بس سارا دن چلتی رہی اور پھر رات کے وقت بھی سفر میں تھی کہ اچانک ایک ویرانے میں بس رک گئی کنڈیکٹر اور ڈرائیور نے یہ کہہ کر سب سواریوں کو پریشان کر دیا کہ بس خراب ہو چکی ہے اور اس کی مرمت ضروری ہے جو رات کے وقت اس وقت کہیں بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ بس آبادی یا شہر کے مقام سے کتنی دور تھی اس کا کچھ اندازہ نہیں تھا اور بس کی خرابی ایسی تھی جو صرف مکینک ہی ٹھیک کر سکتا تھا یہ روڈ بھی ایسی تھی جس پر زیادہ آمد و رفت نہیں تھی تمام مسافر پریشانی کے عالم میں بس سے اتر کر ادھر ادھر گھومنے لگے ہر طرف جنگل اور درخت نظر آ رہے تھے تمام لوگ پریشان تھے اور کافی بیچینی کی کیفیت میں تھے ابھی ہمیں وہاں کھڑی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک کچھ دیہاتیوں کو ہم نے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا انہوں نے ہاتھوں میں اسلاح اٹھا رکھا تھا وہ پاس آئے اور پوچھنے لگے تم لوگ کون ہو مسافروں نے بتایا کہ ہماری بس خراب ہو چکی ہے بس میں سفر کر رہے تھے وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ سب لوگوں کو چوتری کی حویلی میں چلنا پڑے گا آپ رات وہیں رکیں گے کچھ لوگ تو گبرا گئے کچھ لوگ انہیں ڈاکو سمجھنے لگے مگر ان لوگوں نے تسلی دلائی کہ ہم لوگ ڈکیت ہیں نہ ہی کوئی برے لوگ ہیں ہم آپ لوگوں کو یہاں ویرانے میں رکنا دینا نہیں چاہتے اس ویرانے میں رکنا آپ کے لیے خطرناک ہے کچھ لوگوں کے کہنے پر انہوں نے وضاعت کی کہ یہ علاقہ ٹھیک نہیں آپ گاؤں کی حدود میں ہی کھڑے ہیں چودری صاحب کے حکم کے مطابق آپ رات وہاں پر بسر کیجئے ہمارے کچھ لوگوں نے آپ کی بس یہاں کھڑی دیکھ لی تھی اور ہم جانتے ہیں کہ بس صبح سے پہلے ٹھیک نہیں ہوگی صبح آپ کی بس ٹھیک ہوتے ہی آپ کو یہاں سے عزت کے ساتھ روانہ کر دیا جائے گا ان لوگوں کا طریقہ کار نہایت شریفانہ اور محذب تھا جس پر بس کنڈیکٹر اور بس کے ڈرائیور اور سواریوں نے بھی یہی مشورہ سب کو دیا کہ ان کے ساتھ چلنا چاہیے پھر کچھ سوچ کر لوگ ان کے ساتھ چل پڑے تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر کے بعد گاؤں کے آثار شروع ہو گئے بگڈنڈی ایک طرف کچھے راستے پر چلی جا رہی تھی اور سب لوگ ٹولی کی شکل میں اس طرف جا رہے تھے سب لوگ گاڑی کے اس طرح خراب ہونے پر ذہنی عذیت اور پریشانی کا شکار تھے جب سب لوگ گاؤں میں پہنچ گئے تو چودری کی بڑی سی حویلی کی طرف وہ آدمی لے کر چل پڑے حویلی گاؤں کے شروع میں ہی موجود تھی چودری ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا اس نے تمام مسافروں کو خوش آمدید کہا اور کہنے لگا آپ لوگوں کو اس لیے یہاں تقلیب دی گئی ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی محفوظ ہو سکے کچھ مسافر پریشان تھے کچھ بیچینی کا شکار تھے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ چودری نے انہیں وہاں کیوں بلوایا ہے اور وہ بھی اپنی آدمیوں کے بلبوتے پر اور وہ بھی اسلے کے زور سے چودری صاحب نے سب کو حال میں بٹھایا اور کہنے لگے دوستو آپ کی بس ہمارے گاؤں کے پاس خراب ہوئی ہے ہمارے آدمیوں نے آپ کو سڑک پر پریشان کھڑے دیکھا تھا جہاں تک بس کی خرابی اور اس کے ٹھیک ہونے کا تعلق ہے کہ آپ جانتے ہیں صبح سے پہلے یہ بس ٹھیک نہیں ہو سکتی آپ سب لوگوں کو بلانے کی ایک وجہ تھی چودری نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا آپ تمام لوگوں کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی موجود ہیں اور آپ لوگ نہیں جانتے کہ وہ علاقہ کتنا خطرناک ہے پھر کہنے لگے چند لوگ میرے ساتھ آئیں ڈرائیور کے ساتھ ساتھ میں اور چند لوگ یعنی مرد حضرات چودری صاحب کے ساتھ دوسرے کمرے کی طرف چل دئیے دوسرے کمرے میں پہنچ کر چودری صاحب نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگے دیکھو بھائیو میں عورتوں کے سامنے یہ بات نہیں کہنا چاہتا وہ کمزور دل کی ہیں وہ خوفزتہ ہو جائیں گی ہمارا علاقہ آج کل بہت خطرناک ہے تم لوگوں کو اس لیے یہاں بلایا گیا کہ وہاں تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے ایسی خطرناک جگہ پر پوری رات گزارنا مناسب نہیں تم سب لوگوں کے لیے کھانے اور چائے کا بندوست یہاں کیا جائے گا تم ہمارے مہمان ہو صبح ہوتے ہی آپ لوگ یہاں سے چلے جانا میرے لوگ آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کی پوری مدد کریں گے کنڈیکٹر ڈرائیور اور سواریوں نے چودری کا شکریہ ادا کیا چودری صاحب نے آدمیوں سے کہا کہ ان سب لوگوں کے کھانے پینے کا خیال رکھیں وہ اٹھ کر جانے لگے تو میں نے کہا چودری صاحب ذرا بات سنیے میں چودری صاحب کو کندے سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا چودری صاحب خیریت تو ہے کیا بات ہے کھل کر بتائیے مجھے لگتا ہے آپ کچھ بات چھپا رہے ہیں چودری صاحب میری طرف دیکھ کر بولے میاں تم نوجوان آدمی ہو اور نوجوان جذباتی ہوتے ہیں میں نے کہا چودری صاحب آپ کھل کر بات کیجئے میں نہائی تعمل اور دھیان سے آپ کی بات سننے کی حمد رکھتا ہوں چودری صاحب میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولے جس جگہ بس خراب ہوئی ہے وہ علاقہ ہمارے گاؤں کے قریب ہے اور تم نہیں جانتے کہ رات کے وقت وہاں پر رکنا کتنا خطرناک ہے اگر ان سب لوگوں کو میں نے بلایا ہے تو اس کی وجہ ہے اور اگر میں نہ بلاتا تو شاید تم لوگوں کی وہاں پر آخری رات ہوتی میں کچھ کہنے لگا تو چودری صاحب بولے میاں میں تمہیں مزید کچھ بتا نہیں سکتا میں نے پھر منت والے لہجے میں کہا چودری صاحب مجھے بتائیے خدا کے لیے مجھے بتائیے میں جاننا چاہتا ہوں چودری صاحب نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگے ہمارے گاؤں میں پچھلے تین مہینے سے ایک آفت نازل ہے گاؤں کے کئی لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں تین مہینے پہلے یہ مسئبت پہلی بار ہمارے گاؤں کے ایک پانی دھونے والے سکے نے دیکھی اس کے مطابق رات کے وقت تو اپنے سسرالی گاؤں سے واپس آ رہا تھا کہ اس نے سڑک پر اترنے کے بعد گاؤں کا کچھا راستہ لیا گاؤں کی درف راستے میں ایک کونہ پڑتا ہے اس نے اس کونے کے پاس ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا جو کالے لباس میں لپٹی ہوئی تھی وہ پانی دھونے والا آدمی پرانا گھاگ آدمی ہے اور اس نے اسے دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا کہ وہ ضرور کوئی اور مخلوق ہے باہر کی چیز ہے وہ وہی سے پلٹ گیا اور کافی لمبا راستہ کاٹ کر گاؤں پہنچا مگر وہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ وہ کالے لباس میں لپٹی ہوئی کونے کے کنارے بیٹھی جو عورت رو رہی تھی وہ چڑیل تھی ہمارے گاؤں کے کچھ افراد اس کا شکار ہو گئے اور موت کے موں میں چلے گئے یوں اس آدمی کی بات سچ ثابت ہوئی اکثر لوگوں نے اسے دیکھا ہے ان کے کہنے کے مطابق وہ کونے کے پاس بیٹھی روتی رہتی ہے اور جب کوئی آدمی اس کے پاس جاتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک لاش پڑی ہے وہ اس لاش کو دیکھ کر روتی ہے ایک آدمی نے اس سے پوچھا کہ یہ لاش کس کی ہے وہ عورت خود اس کی طرف اشارہ کر کے بولی کہ خود دیکھ لو جب اس آدمی نے لاش سے کپڑا ہٹایا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کپڑے میں لپٹی ہوئی لاش اسی آدمی کی تھی جس نے اس لاش کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تھا وہ آدمی اتنا خوفزدہ ہوا کہ وہاں سے بھاگنے میں ہی آفیت سمجھی مگر وہ اسے کہاں بھاگنے دیتی تھی اس نے اسے پکڑ لیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا اس طرح کے واقعات کئی لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہیں پورا گاؤں پریشانی کے عالم میں دوبا ہے رات کے وقت گاؤں کی گلیوں میں بھی اس کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو گھر میں رہتا ہے اسے پناہ مل جاتی ہے مگر جو اس کی آواز کے دھوکے میں باہر نکل آتا ہے اور اس کے سامنے آ جاتا ہے وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے وہ لوگوں کے پیاروں کی آواز میں ان کو پکارتی ہے کچھ لوگ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور خاص طور پر ان لوگوں کی آواز میں پکارتی ہے جو لوگ یا تو دنیا سے جا چکے ہیں یا یہاں پر موجود نہیں تو ان کے پیارے ان کی آواز کے دھوکے میں آ جاتے ہیں ہم نے تمام گاؤں والوں کو سختی سے منع کر رکھا ہے کہ رات کو کتن گھر سے باہر نہ نکلیں چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے کوئی بھی آواز دے مگر اس کے باوجود کئی لوگ اس کی چال کا شکار ہو کر موت کے موں میں چلے گئے آج میرے لوگوں نے آپ کی بس وہاں پر خراب کھڑی دیکھی تو اس خیال کے تحت کہ کہیں رات کو آپ کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے میں نے آپ لوگوں کو یہاں پلوا لیا تم لوگوں کے لیے حال میں رات گزارنے کا انتظام کر دیا گیا ہے اس کے بعد تم یہاں سے جا سکتے ہو یقین جانو اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں میں نہیں چاہتا کہ ہمارے گاؤں میں معصوم لوگ اس کا شکار ہوں ہم اپنے گاؤں میں اس مسئیبت سے بچنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں چوہدری صاحب کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا ان کی بات واقعی درست تھی اور انہوں نے ہم سب لوگوں کو یہاں بلا کر بہت اچھا قدم اٹھایا تھا میرے دل میں چوہدری صاحب کے لیے عزت اور بڑھ گئی جو کچھ بھی دا چوہدری صاحب ایک نیک انسان تھے اور انہوں نے تام امام مسافروں کی زندگی بچانے کے لیے بہت اچھا قدم اٹھایا تھا میں چند لمحے چوہدری صاحب کی بات پر سوچتا رہا اور پھر میں نے پوچھا چوہدری صاحب اس کے بارے میں کچھ تو معلومات ملی ہوں گی کہ وہ کون ہے اور کیوں لوگوں کو جان سے مار رہی ہے چوہدری صاحب میری بات سن کر بولے مجھے جتنی معلومات ملی ہیں اس کے مطابق وہ ایک جڑیل ہے جس کا مسکن وہ پرانا کون ہے جس آدمی کی زمین پر وہ کون ہے وہ آدمی ہمارے گاؤں کا ہے اس کے کہنے کے مطابق اس نے کئی سال پہلے اس پرانے کون کو بند کروا دیا تھا اس میں مٹی اور ایٹیں بھروا کر مگر اب پھر نہ جانے وہ کون کیسے ویسے کا ویسا ہی نظر آتا ہے ہم بہت پریشان ہیں اس آدمی کے مطابق اس نے اپنی زمین میں فصل لگانی بھی چھوڑ دی ہے کیونکہ خوف سے وہاں پر کوئی جاتا ہی نہیں اور ویسے بھی وہاں پر جو کون ہیں وہ ہمارے گاؤں سے کافی دور ہے کیا بتائیں میاں ہمارے گاؤں میں تو دہشت کا ماحول ہے لوگ سر شامی گھروں میں چکز جاتے ہیں اب تو ہم نے سب لوگوں کو منع کر دیا ہے کہ گاؤں سے باہر کے کام کاج فوری دور پر نبٹا کر شام کا اندھیرہ پھیلنے سے پہلے پہلے گاؤں میں آ جائیں کیونکہ بہت سے آج ساتھ پہلے ہی رونما ہو چکے ہیں گاؤں میں بہت بے چینی اور خوف کی فضاء قائم ہے نہ لوگ صحیح طرح سے اپنا کام انجام دے پا رہے ہیں اور نہ ہی گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں جب نکلتے ہیں تو موت کا خوف ان کے چاروں طرف مڈلاتا رہتا ہے بس دن کے وقت اپنے کھیتوں میں جاتے ہیں اور کام کاج کر کے فوری دور پر واپس آ جاتے ہیں میں چاہتا ہوں اپنے گاؤں کے معصوم لوگوں کو بچانے کے لیے کچھ کروں چودری صاحب اس بارے میں آپ نے کیا کیا میں نے ایک دو آملوں سے بات کی ہے وہ اس بات کا کھوج لگانے میں لگے ہیں انہوں نے یہی بات ہمیں بتائی ہے کہ وہ ایک ڈائن ہے ایک چڑیل ہے جو کافی عرصے سے وہاں پر رہ رہی ہے مگر اس نے اپنا آپ اب لوگوں پر ظاہر کرنا شروع کیا ہے اس سے پہلے کافی عرصہ سے ایسی کوئی وردات نہیں ہوئی ہاں ہم نے اپنے بڑے بڑوں سے سنا تھا کہ وہ زمین بھاری ہے یعنی اس زمین پر ایسی کوئی چیز موجود ہے مگر ہم نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ وہاں پر رونما ہوتے نہیں دیکھا تھا چودری صاحب کیا وہ وہیں تک محدود ہے یا پورے گاؤں میں میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے نہیں میاں وہ پورے گاؤں تک محدود ہے وہ گاؤں کے ہر گلی میں آتی جاتی ہے اور میں نے جیسے تمہیں بتایا وہ رات کو لوگوں کے پیاروں کی آواز میں بولتی ہے پہن کرتی ہے اور روتی رہتی ہے اس کے رونے کی آواز سن کر کئی لوگ اس کے فریب میں آ جاتے ہیں مگر جب کسی کو اس کے گھر سے نکالنا ہو تو وہ اس کے کسی عزیز رشتہ دار کی آواز میں اس کو پکارتی ہے اور کچھ لوگ تو اس کے چال میں آ جاتے ہیں حالانکہ اب ہم نے ہر آدمی کو سمجھا رکھا ہے کہ کوئی آواز جتنی ہی چاہے کیوں نہ دے لیکن آپ نے باہر نہیں نکلنا مگر اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اس کا شکار ہو گئے یہی پریشانی کی بات ہے کہ وہ لوگوں کو فریب میں ٹال دیتی ہے چودری صاحب کہنے لگے نوجوان تم پریشان مت ہو تم لوگ صبح تک محفوظ ہو تم لوگ صبح یہاں سے چلے جانا چودری صاحب کی بات سن کر میں نے کہا چودری صاحب میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں چودری صاحب میری طرف حیران نہیں سے دیکھ کر بولے کہو بھائی کیا بات ہے میں نے کہا میرا نام عمیر ہے اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کے گاؤں میں روکنا چاہتا ہوں اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں چودری صاحب میری طرف دیکھ کر بولے تمہاری جوانی پر رحم آتا ہے تم ہوش سے کام لو اس کا مقابلہ جوش اور طاقت سے نہیں کیا جا سکتا اور ویسے بھی تم نوجوان ہو جذباتی ہو اپنے ماں باپ کی امید ہو کیوں اپنے زندگی خطرے میں ڈالتے ہو تم یہاں سے چلے جاؤ میں نے کہا چودری صاحب نہیں فیلحال میری کوئی منزل نہیں میں گھر سے نکلا ہوا ہوں کسی مقصد کی تلاش میں اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ مجھے اپنے پاس رکھیں میں اس مسئلے کو حل کرنے میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا اور لوگوں کی جان بچانے میں اگر میری اپنی جان چلی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں چودری صاحب کچھ دیر میری طرف غور سے دیکھتے رہے پھر اٹھ کڑے ہوئے اور میرے قریب آ کر میرا کندہ تھپ تھپایا اور کہنے لگے تمہاری دردمندی کی دات دیتا ہوں جو لوگوں کی خدمت کا جذبہ اور درد تمہارے دل میں ہے وہ قابل تحسین ہے مگر پھر بھی سوچ لو تمہارے پاس پوری رات پڑی ہے اگر چاہو تو ان مسافروں کے ساتھ اپنی منزل کو چلے جانا ورنہ دوسری صورت میں تمہاری مرضی ہے میں نے کہا چودری صاحب نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں واپس نہیں جاؤں گا میں آپ کے پاس رہوں گا چودری صاحب میری بات سن کر بہت خوش ہوئے رات تمام مسافروں نے چودری صاحب کے پاس گزاری چودری صاحب کے آدمیوں نے ان کی خوب خدمت کی صبح اور ناشتے کے بعد چودری کے آدمی تمام مسافروں کو بس کے پاس چھوڑنے کے لیے گئے میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا اور پھر واپسی پر میں ان کے ساتھ واپس حویلی میں آ گیا مسافر ڈرائیور اور کنڈیکٹر چودری صاحب کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے ان کی گاڑی ٹھیک کروانے کے بعد ہی ان کے آدمیوں نے انہیں رخصت کیا مجھے ان سب آدمیوں کے ساتھ واپس آتا دیکھ کر چودری صاحب بڑے حران تھے میرے ارادے سے کافی متاثر تھے چودری صاحب نے میری خوب آؤ بھگت کی میرے لیے کمرہ مخصوص کر دیا گیا چودری ادھیڑ عمر کا نہایت شریف آدمی تھا چودری کے علاوہ حویلی میں اس کی بیٹی اور ایک بیٹا تھا بیٹا گاؤں میں نہیں رہتا تھا بلکہ شہر کے کسی ہاسٹل میں رہتا تھا اور وہیں تعلیم حاصل کر رہا تھا جبکہ بیٹی نوجوان تھی اور گھر میں رہتی تھی اس کا نام گلفشا تھا چودری صاحب نے میرا ہر طرح سے خیال لکھا وہ میری بڑی عزت کرتے تھے وہ میرے جذبے سے بڑے متاثر تھے گلفشا کوئی میں نے ایک دوبار دیکھا کافی حسین اور شکل و صورت کی اچھی تھی وہ بھی میری بے انتہا عزت کر دی تھی میں نے کہا چودری صاحب اگر آپ مناسب سمجھے تو میں رات کے وقت باہر نکل کر گھومنا پھرنا چاہتا ہوں چودری صاحب میری طرف میک کر بولے میاں کچھ احتیاط کے ساتھ نکلو ایسے اپنے ساتھ حفاظتی اقتام کیے بغیر نکلنا بے وقوفی ہے میں نے کہا چودری صاحب مجھے ایک موقع دیجئے میں امید کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ زندہ سلامت آپ کے پاس آؤں گا اور جو کچھ دیکھوں گا آپ کو ضرور بتاؤں گا چودری صاحب میری اس تلیرانہ فیصلے پر مجھے یہ کہہ چکے تھے کہ اگر میں چاہوں تو اپنے فیصلے پر نظر سانی کرلوں مگر میں نے اچھی طرح سوچ لیا تھا میں نے گاؤں والوں کی مدد کرنا چاہی تھی اس میں میری جان کو خطرہ بھی تھا مگر چودری صاحب ایک نیک اور اچھے انسان تھے ان کے ہاں مجھے رہتے ہوئے ہفتہ گزر چکا تھا چودری صاحب میں اکیلے کھوم پھر کر پورا گاؤں دیکھنا چاہتا ہوں چودری صاحب نے مجھے اجازت دے دی انہوں نے اپنا ایک خاص نوکر جوید میرے ساتھ کر دیا چودری صاحب میری بے انتہا عزت کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ میں ایک خاندانی آدمی ہوں میں چودری صاحب کی اس مہمان نوازی کا دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا تھا مجھے کہنے لگے بابو ایک بار پھر سوچ لو ایسا نہ ہو کہ اس ڈائن کو پکڑتے پکڑتے اپنی جان سے جاتے رہو میں نے کہا چودری صاحب انشاءاللہ میں کامیاب لوٹوں گا جو ہوگا میں ڈرنا نہیں چاہیے جوید یعنی جس آدمی کو انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ بھی یہی کہنے لگا مگر میں نے کہا ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے ہمیں حمد رکھنی چاہیے جوید کہنے لگا باؤچی اس سے مقابلے کے لیے آپ نے کچھ تو سوچا ہوگا کسی ہتھیار یا ڈنڈے سے تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے میں نے کہا اس کے بارے میں بات میں سوچا جائے گا پہلے دیکھیں تو صحیح کے اصل معاملہ کیا ہے یہ سوچ کر میں نے رات کے وقت اس کے ساتھ گاؤں سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا رات کا ایک بجرہ تھا جس وقت میں جوید کو لے کر چودری صاحب کی حویلی سے نکلا ہر طرف گہرا سنناٹا چھایا ہوا تھا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا اتنا اندھیرہ تھا اوپر سے موسم بھی کچھ عجیب و غریب ہو رہا تھا بادل گرج رہے تھے اور کسی وقت بجلی بھی کڑک رہی تھی بارش کا موسم بنا ہوا تھا جوید میرے ساتھ باہر نکل آیا کہنے لگا باؤ جی ایک بار پھر سوچ لو وہ ڈرتے ڈرتے بولا میں نے کہا جوید اگر تم نہیں جانا چاہتے تو تم واپس جا سکتے ہو میں نے غصے سے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم ڈر رہے ہو اس نے کہا نہیں نہیں اور ایسی کوئی بات نہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا ہم دونوں دھیرے میں آگے بڑھتے جا رہے تھے تھوڑی دیر بعد ہم گاؤں سے باہر نکل آئے گاؤں کے باہر کا جنگل اور ویرانہ بھی بہت خوفناک لگ رہا تھا میں تیز تیز کا ڈم اٹھاتا اسی پرانے کوئے کی طرف بڑھ رہا تھا وہ میرے پیچھے پیچھے تھا کوئے سے کچھ دور پہنچ کر ہم ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا مگر میری نظریں دور سامنے اس کوئے پر جمع ہوئی تھی چاند کی مدہم روشنی میں وہ گوہ بہت خوفناک نظر آ رہا تھا جعوید نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا بابو جی میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا ہم دور درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے ابھی ہمیں وہاں کھڑے تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک چھن چھن کی آواز آنے لگی میرا دل زور زور سے دھلکنے لگا جعوید بھی خوفزدہ میرے پیچھے کھڑا تھا اور اس نے زور سے میرا بازو پکڑ لیا پھر ہماری نظر اچانک ایک سائے کی طرف بڑھی وہ سیاہ رنگ کا سائے اس کوئے کی طرف بڑھتا دکھائی دیا میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ سائے کسی عورت کا تھا وہ کوئے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی اس کے حلق سے دردناک چیخیں نکل رہی تھی کوئے کی منڈیر کے پاس پہنچ کر وہ کچھ دیر کھڑی رہی پھر منڈیر پر بیٹھ گئی اور زارو زار رونے لگی اس کی دردناک آوازیں ماحول کو اور ویران اور خوفناک بنا رہی تھی وہ کافی دیر وہیں پیٹھی اونچی اونچی آواز میں روتی رہی وہ بین کر رہی تھی ایسے جیسے اسی کسی کے مرنے کا دکھ ہو اندھیری کی وجہ سے اس کی شکل واضح نہیں تھی اور ویسے بھی وہ ہم سے دور تھی جعوید بچارے کا تو خوف کے مارے برا حال تھا میرے گان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا استاد نکل چلو ایسا نہ ہو کہ جان سے ہاتھ دونے پڑے میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا اب ہمیں واپس چلنا چاہیے تھا ہم وہاں سے کھسکتے ہوئے واپس گاؤں کی طرف دوڑ پڑے گاؤں پہنچے تو جعوید کا برا حال تھا وہ تو ایسا کمرے میں جا دھمکا کہ پھر باہر نہیں نکلا میں بھی اپنے بستر پر لیٹ گیا اور اس ساری حالت کے بارے میں غور کرنے لگا رات کے سناٹے میں اس وقت وہاں کوئی انسان تو بیٹھ کر رونے سے رہا وہ یقیناً ایک چڑیل تھی صبح میں نے چودی صاحب کے گوش گزار سارا واقعہ کیا اور ان سے گاؤں کی مسجد کے امام صاحب کو بلانے کی گزارش کی میں گاؤں کے امام مسجد سے ملنا چاہتا تھا امام صاحب کو بلائا گیا وہ پچمن ساٹھ کی عمر کے ایک بہت اچھے اور نیک انسان تھے امام صاحب کو ساری صورتحال پتائی گئی تو امام صاحب میری بات سن کر سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے میہ یہ کام کسی عمل کے ذریعے تو کیا جا سکتا ہے باقی دنیا کا کوئی ہتھیار اس پر اثر نہیں دکھا سکتا میں نے کہا امام صاحب تو کیا آپ کسی ایسے عمل کو جانتے ہیں جو ہماری مدد کر سکے میرے کہنے پر وہ میری طرف چونکر دیکھنے لگے اور بولے ہاں مجھے ایک دوسرے گاؤں میں میرے ایک دوست رہتے ہیں میں انہیں جانتا ہوں وہ عملیات سے شغف رکھتے ہیں اور عملیات کے بارے میں جانتے ہیں ان سے اس بارے میں مدد لی جا سکتی ہے مگر میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہماری مدد کر پائیں گے یا نہیں میں نے کہا امام صاحب تو پھر ہمیں ان سے ضرور ملنا چاہیے ان کے ساتھ وقت تیہ ہو گیا اور مغرب کی نماز کے بعد میں امام صاحب کے ساتھ اس گاؤں کی طرف چل پڑا جہاں پر وہ عمل صاحب رہتے تھے تھوڑی دیر کے بعد ہم وہاں پہنچ گئے عمل صاحب ہمیں گھر پر ہی مل گئے بزرگ آدمی تھے اور نہایت شفقت اور محبت سے پیش آئے میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی اور کہنے لگا میں آپ کو سو فیصد یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کوئی انسانی مخلوق نہیں بلکہ ڈائن ہے اس کا خاتمہ بے انتہا ضروری ہے ورنہ وہ گاؤں میں کوہرام مچا دے گی عمل صاحب نے میری بات بڑے تحمل سے سنی اور پھر کہنے لگے میاں بات تو تمہاری درست ہے مگر ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہمیں پوری طرح تیار ہونا چاہیے حفاظتی تدابیر حصار اور عملیات اس کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ وقت درکار ہے آپ اپنے گاؤں چلے جائیے میں دو دن کے بعد آپ کے پاس آوں گا اور پھر انشاءاللہ ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور تلاش کریں گے ہم ان سے اجازت لے کر واپس اپنے گاؤں آ گئے دو دن بڑی بیچینی میں گزارے مجھے ان کا بڑی شدت سے انتظار تھا تیسرے دن عمل صاحب چودری صاحب کی حویلی میں موجود تھے اور ان کے ساتھ امام صاحب بھی تھے عمل صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ مکمل طور پر تیار تھے اب ہم نے رات کو وہاں جانا تھا اور ان کے لیے عمل صاحب نے مجھے ساتھ لے جانے کا منصوبہ بنایا بارہ بجے کے بعد میں عمل صاحب کے ساتھ گاؤں کی گلیوں سے نکل پڑا کوئی تقریباً کونے سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ہم لوگ درخت کی اوٹ میں بیٹھ گئے خلاف ممول آج وہ کچھ دیر سے آئی اور کونے کے منڈیر پر جا کر بیٹھ گئی اس کے موں سے اسی طرح بڑی بھیانک آوازیں نکل رہی تھی وہ بین کرتی ہوئی جا رہی تھی اور عمل صاحب بڑے غور سے اسے دیکھ رہے تھے مولوی صاحب اسے دیکھ کر بڑھ بڑھانے لگے اور کہنے لگے لاحول والا قوت ارے میاں تم بالکل درست تھے یہ سو فیصد چڑیل ہے وہ یہ روح بدل کر یہاں معصوم انسانوں کے شکار کو بیٹھ جاتی ہے عمل صاحب نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہنے لگے میاں حوصلہ رکھنا ڈرنا نہیں اور تیار رہنا میں اپنے اور تمہارے گرد حصار کھے چھو گا خبردار حصار سے نکلنے کی کوشش ہرگز مت کرنا اگر تم نے حصار توڑنے کی کوشش کی تو ہم دونوں کے لیے مشکل پیش آ جائے گی اور ہم دونوں کی زندگی کا آخری دن ہوگا میں نے کہا بے فکر رہیے ایسا نہیں ہوگا ہم دونوں آہستہ قدموں سے درخت کی اوٹ سے نکل کر اس کی طرف بڑھنے لگے ہمیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر بھی اس کی حرکت میں کوئی تبدیلی نہ آئی وہ وہیں بیٹھ کر ویسے ہی بین کرتی جا رہی تھی ہم تھوڑی دور پہنچ کر ٹھٹک کر رو گئے اس کے سامنے سفید کفن میں لپٹی ایک لاش پڑی تھی آمل صاحب نے گرج کر کہا کون ہے تو اور یہ کیوں بیٹھی آنسو باہر رہی ہے وہ کچھ دیر بدستور آہیں بھرتی رہی اور پھر سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا اور پھر اس نے لاش کی طرف اشارہ کیا آمل صاحب کہنے لگے یہ لاش کس کی ہے وہ کچھ نہیں بولی آمل صاحب موں میں کچھ بڑھ بڑھاتے جا رہے تھے جسے اس کا چہرہ واضح نہیں تھا آمل صاحب کچھ پڑھتے رہے پھر انہوں نے اس کی طرف پھونک ماری ان کے پھونک مارتے ہی روتے روتے اس کے موں سے ہزیانی سی چیخیں نکلنے شروع ہو گئیں اور وہ فوراں جھٹکا کھا کر اٹھ کڑی ہوئی اس کے موں سے بڑی بھیانک آواز نکلی تم مجھ سے مقابلہ کرنے آیا ہے تجھے نہیں چھوڑوں گی اس گاؤں کے ایک ایک آدمی کو مار ڈالوں گی آمل صاحب گرج کر بولے اس کی نوبت نہیں آئے گی شیطان میں تجھے پہلے ہی ٹھکانے لگا دوں گا وہ ہماری طرف قدم پڑھانے لگی میرا خوف سے برا حال تھا مگر آمل صاحب نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا اپنی جگہ سے ہلنا مت ہمارے گرد حسار کھینچا ہوا ہے یہ ہمارے قریب آ رہی ہے مگر حسار کے اندر نہیں آسکے گی میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے اس کا چہرہ سیاہ لبادے میں کے پیچھے کڑا تھا وہ بدستور ہمارے قریب آ رہی تھی اور آمل صاحب زور زور سے کچھ پڑھتے جا رہے تھے پھر انہوں نے اپنے تھیلے میں سے ایک چھوٹا سا کپڑا نکالا وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی ڈائن ہم سے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑی ہو گئی میں نے اپنی آنکھوں سے وہ بھیانک منظر دیکھا کہ میرا خون خوشک ہونا شروع ہو گیا اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کا ہاتھ لمبا ہونا شروع ہو گیا اس کا ہاتھ حسار کے پاس آ کر رکھ گیا وہ آمل صاحب کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہی تھی آمل صاحب نے رومال کی طرح کا کپڑا اچھال کر اس کی طرف پھینکا کپڑے میں آگ بڑک اٹھی مگر اس کے ساتھ ہی ڈائن نے اپنے ہاتھ کو حسار کے اندر ڈال کر آمل صاحب کی گردن دبوچ لی اور انہیں گسیٹ کر حسال سے باہر نکال لیا رومال کا ٹکڑا اڑتا ہوا ڈائن کے اوپر جا گڑا اور ڈائن کے جسم میں آگ بڑک اٹھی ادھر اس نے پوری طاقت سے آمل صاحب کی گردن دبوچ رکھی تھی آمل صاحب کی چیخیں دل دہلا رہی تھی میں حسار کے اندر کھڑا تھر تھر کام رہا تھا ڈائن کا جسم دھڑا دھڑ جلنا شروع ہو گیا اب فضاء میں دو طرح کی چیخیں گونج رہی تھی ایک آمل صاحب کی چیخیں اور ایک ڈائن کی درد میں دوبی بھیانک آوازیں ڈائن نے زوردار جھڑ کر دیا اور آمل صاحب اڑتے ہوئے کوئے کے اندر جا گرے ڈائن کا جسم بری طرح جل رہا تھا اور اس کی خوفناک چیخیں ارد گرد کے ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی بڑکتے بڑکتے آگ اتنی شدید ہو گئی کہ وہ گر پڑی اور پھر اس کی چیخیں مدھم پڑنا شروع ہو گئی تھوڑی ہی دیر میں اس کا پورا وجود جل کر کوئیلہ بن چکا تھا اچانک اس کا کوئیلہ بنا وجود ہوا میں بلند ہوا اور کوئے میں جا گرہ اس کے ساتھ ہی وہاں سے کوئاں ایسے غائب ہو گیا جہ سے وہاں کبھی اس کا نام و نشان ہی نہ تھا آمل صاحب بھی میرے دیکھتے دیکھتے اس کوئے کی نظر ہو چکے تھے چڑیل کا جسم بھی جھل کر بھسم ہو چکا تھا میں کتنی ہی دیر خوفزدہ وہاں کھڑا رہا اپنے خوف پر کابو پانے کی کوشش کرتا رہا جب ہر طرف سرناٹہ پھیل گیا اور خاموشی ہو گئی تو میں ڈرتے ڈرتے حسار سے باہر نکلا میں نے فوراں گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی مجھے اپنے قدم بے جان محسوس ہو رہے تھے مگر میں اپنی جان بچانے کی خاطر پورا زور لگا رہا تھا میں حویلی پہنچ کر اس کے دروازے پر گر پڑا اور دروازہ پیٹنے لگا نوکلوں نے دروازہ کھولا خیریت عامل صاحب کہاں ہیں میں نے اپنے اکھڑے احسانس کے ساتھ انہیں پوری صورتحال بتا دی چودی صاحب عامل صاحب کی جان جانے پر دکھ کا اظہار کرنے لگے انہوں نے فوراں دو آدمیوں کو دڑایا کہ وہاں جا کر صورتحال دیکھیں مگر وہ دونوں آدمی وہاں سے ناکام واپس آگئے وہ کہنے لگے وہاں نہ کونہ نہ عامل صاحب نہ ڈائن کسی چیز کا کوئی وجود وہاں پر نہیں ہے اگلے روز وہاں گاؤں والوں نے دیکھا وہاں کونہ کا نام و نشان مٹ چکا تھا ایسا محسوس ہوتا جیسے وہاں کوئی کونہ تھا ہی نہیں بہرحال عامل صاحب کی جان کام آگئی مگر گاؤں والوں کو اس ڈائن چڑیل سے نجات مل گئی چودری صاحب خوش تو تھے مگر انہیں عامل صاحب کی بہت کا بہت دکھ تھا مجھے چودری صاحب کا مہمان بنے کئی روز گزر گئے گاؤں والے میری بڑی عزت کرتے تھے چودری صاحب کی بیٹی گلف شاہ بھی مجھے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی تھی گاؤں کی فضاء میں پلی بڑی خوبصورت لڑکی تھی اب اکثر و بیشتر میرے سامنے آ جاتی اور مجھ سے بات بھی کر لیتی تھی میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی محسوس کرتا تھا مگر مجھے ڈر تھا کہ کہیں چودری صاحب کے سامنے بنی بنائی عزت خراب نہ ہو جائے گلف شاہ کی اپنے اندر بڑھتی ہوئی دلجسپی میرے لیے خطرے کی گھنٹی تھی میں جہاں بیٹھا ہوتا وہ بہانے سے میرے پاس آ جاتی چودری صاحب کی نظروں میں میری بڑی عزت تھی اگر یہ عزت مٹی میں مل گئی تو یہ ٹھکانہ بھی مجھ سے چھن جائے گا میں اپنے گھر والوں کے بارے میں ابھی جاننا چاہتا تھا خود جانا وہاں کسی خطرے سے خالی نہیں تھا مگر خود جائے بغیر گزارا بھی نہیں تھا اب میرا دل گھبراتا تھا میرا دل چاہتا کہ میں اڑ کر اپنے گاؤں پہنچ جاؤں اور اپنی والدہ کے بارے میں پتا چلاوں میں چودری صاحب کی ان کے زمینوں کے معاملات پر ان کی بہت مدد کرنے لگا وہ میرے کام اور ایمانداری سے بہت خوش تھے اکثر مجھے اداس دیکھتے تو کہتے میں جانتا ہوں تمہیں اپنا گھر اور گھر والے یاد آتے ہیں اگر تم جانا چاہو تو ضرور چلے جاؤ مجھے ایک قابل اعتماد آدمی کی ضرورت تھی اور میرے لئے خوشی کا باعث ہوگا کہ تم واپس میرے پاس آؤ میں تمہیں اپنا ملازم نہیں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا ہوں چودری صاحب کے خلوص پر میری آنکھیں بھیگ گئی میں نے کہا چودری صاحب مجھے اجازت دیجئے میں اپنے گھر کے حالات کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں میں نے مختصرا انہیں اپنے بارے میں بتایا میرے ہاتھوں مارا گیا چودری صاحب میرے حالات سن کر رنجیتہ ہوئے اگلے روز میں چاوید کے ساتھ وہاں سے نکل پڑا اور دو روز کے بعد سفر کے بعد اپنے گاؤں دولت پر پہنچا میں نے ایک چھوٹی سی سرائے میں قیام کیا میں نے وہاں سے اپنے گھر کے حالات کے بارے میں معلوم کیا تو میرے دل کو شدید دھچکہ پہنچا وہاں سے جانے کے بعد میرے چچہ ذات بھائیوں نے میری ماں پر جہداد پر قبضہ کرنے کے لیے سوڑ دینا شروع کر دیا ماں میری جتائی کی وجہ سے پہلے ہی بیمار پڑ چکی تھی بمشکل چند ہفتے جی سکی اور پھر اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی اسی جہداد کی خاطر وہ دونوں چچہ ذات بھائی آپس میں لڑ پڑے اور اسی چپکلش میں کئی زمینیں پیج دی گئیں اب وہ برے حالات سے گزر رہے تھے مجھے یہ جان کر بہت دکھ ہوا والدہ کی موت کا جو دل میں کانٹا چپ گیا تھا اس نے میرے دل کو چھلنی چھلنی کر دیا ان کے موت سے جو دل کو دکھ پہنچا وہ بیان سے باہر ہے اب میرا یہاں کون تھا میرا یہاں رکنا بیکار تھا میں نے جعوید کو ساتھ لیا اور دوبارہ واپسی کے لیے سفر بانت لیا چودری صاحب کے پاس پہنچا دل بہت اداس تھا چودری صاحب کو میری والدہ کے فوت ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا اب دل مردہ ہو چکا تھا روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے کی طلب بھی ختم ہو چکی تھی میں چودری صاحب کے پاس رہنے لگا ان کی زمینوں کے معاملات میں نے سنبھال لیے ان کا بیٹا جب شہر سے آتا تو چودری صاحب اس کے سامنے میری تعریفوں کے پل باندے تھے رفتہ رفتہ میں چودری صاحب کے خاندان کا ایک فرد بن گیا گلفشہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی جس کا اظہار اس نے کھل الفاظ میں مجھ سے کر دیا تھا میں نے اسے سمجھایا کہ میں تم لوگوں کا ایک ادنا ملازم ہوں کیا تم نہیں جانتی وہ کہنے لگی خدا نہ کرے آپ ملازم نہیں خدا کے لیے ایسا مت کہیے آپ ہمارے گھر کے فرد جیسے ہیں میں آپ کو دل و جان سے پسند کرتی ہوں میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی میں چودری صاحب میری بہت عزت کرتے تھے اور میں ان کے سامنے اپنی عزت نہیں گوانا چاہتا تھا میں نے کہا جب انہیں معلوم پڑے گا کہ میری نظر ان کی بیٹی پر ہے تو پھر تم جانتی ہو مجھے یہاں سے زلیل و رسوہ کر کے نکال دیا جائے گا وہ کہنے لگی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میرے ابا جان کی بھی دلی خواہش ہے کہ آپ ہمیشہ ہمارے پاس رہیے اور اس کا بس یہی ایک طریقہ ہے اتنا کہہ کر وہ خموش ہو گئی میں اس کی محبت کے جواب میں اس کو محبت نہیں دے سکتا تھا مجھے اپنی حیثیت معلوم تھی اب تو میرے باس باپ دادا کی جہداد اور دولت بھی نہیں رہی تھی نے خود مجھے سامنے بٹھایا اور کہنے لگے امیر میاں تم نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے میں نے کہا چودری صاحب میری زندگی کا مقصد ختم ہو چکا ہے چودری صاحب نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگے برخوردار میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو میں ایک بیٹی کا باپ ہوں اور بیٹی کا باپ ہونے کے ناتے سے یہ بات کچھ مناسب نہیں لگتی مگر امید ہے کہ تم میری بات کا مطلب سمجھ گئے ہو گے تو پھر میں تمہاری طرف سے ہاں سمجھو یا انکار چودری صاحب کے اتنے خلوط سے کہنے پر میں بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا میں اپنے حالات سے تنگ آ چکا تھا اور پھر میرے ہاں پر میرا اور گلفشاں کا نکاح سادگی سے کر دیا گیا مجھے اس گھر میں خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی اب گاؤں کی زندگی کا اتنا عادی ہو گیا تھا کہ وہاں سے نکلنے کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں